بھارت کے سب سے کخار سیریل کلر کی کہانی جس نے رومال سے کی تھی 900 سے زیادہ ہتیائیں سیریل کلر تھک بہرام تھک بہرام جس راستے سے گجرتا تھا وہاں لاسوں کے دھیر لگ جاتے تھے اس دوران تھگو اور ڈکیٹو پر ادھین کرنے والے جیمز پیٹون نے بھی تھک بہرام کے بارے میں لکھا کہ اس نے واقعی میں 931 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اس نے ان کے سامنے ان ہتیاؤں کو سیکار بھی کیا تھا آپ نے فلموں میں کئی سیریل کلر دیکھے ہوں گے جو اپنی سنک کے چلتے بڑی دردی سے لوگوں کی جان لے لیتے ہیں لیکن ریال لائپ میں ایسے سیریل کلر کے بارے میں ساید ہی سنا ہوگا آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک سیریل کلر کی سٹوری بتانے جا رہے ہیں جس کا نام سن کر لوگوں میں سیریل پیدا ہو جاتا تھا لوگوں کو بہرامی سے مارنے کے لیے سیریل کلر تھرہ اور چاکو جیسے دھاردار ہتیاروں کا استعمال کرتے ہیں لیکن ساید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی سیریل کلر نے ایک رومال سے سیکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اگر بہرام جس نے نو سو سے ادھک لوگوں کو اپنے رومال کے سہارے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا امیری جی حکومت بھی اس سے گھبراتی تھی سیبنٹین سکسٹی پائیب میں بہرام کا جن ممد بھارت میں جبلپور میں ہوا تھا لیتی آج کے حساب سے کہا جائے تو اس ٹھک کا جن ممد بھردیس میں ہوا تھا سیبنٹین پائیب سال کی عمر میں اس کی بے رہمی کے قرر فانسی کی سجاد دی گئی تھی حالاکہ تک اسے پکڑنا اتنا آسان بھی نہیں تھا تھک بہرام کو گرفتار کرنے کے لیے پہلے اس کے گروہ امیر علی کو پکڑا گیا تھا اس دوران بھارت پر اسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریجی حکومت کاجی کر ہوا کرتا تھا تھک بہرام کا آتنگ اتنا تھک کی انگریج حکومت بھی اس سے گھبراتی تھی تھک بہرام ویاپاریوں پریٹکوں سینکوں اور تیردھیاتریوں کے کافیلوں کو اپنا سیکار بناتا تھا تھک گیروہ کے لوگ بیس بدل کر ان کے ساتھ لگ جاتے تھے اس کے بعد جب رات یہ لوگ سو جاتے تو یہ خونی گیروہ لوگوں کو اپنا سیکار بناتا تھا کہتے ہیں کہ بہرام جس راستے سے گجرتا تھا وہاں لاسوں کے دھیر لگ جاتے تھے اس دوران ڈکیتوں پر ادھیان کرنے والے جیمز پیٹون نے بھی تھک بہرام کے بارے میں لکھا کہ اس نے واقعی میں 931 لوگوں کو موت کے گاڑ اتار دیا تھا اس کے سامنے ہی ہتیا کو بھی سیکار کر لیا تھا پیلے رومالا اور ایک سکھے سے کرتا تھا ہتیا لوگوں کے سو جانے کے بعد گیروہ کے لوگ گیڈر کی رونے کی آواز میں ایک دوسرے کو سنکیت کرتے تھے اس کے بعد تھک بہرام گیروہ کی باقی کے لوگوں سے وہاں پہنچ جاتا تھا اور پیلے کپڑے کے ایک ٹکڑے جس میں ایک دھاردار سکھا ہوتا تھا کافیلوں کے لوگوں کا گلہ گھوڑ دیتا تھا رہا سمائی طریقے سے کر دیتا تھا لاسویں گائب لگاتار لوگوں کے گائب ہونے کے بعد اس معاملے کی جانچ کروائی گئی اور اس کا جمعہ 1809 میں ایک انگریج افسر کیپٹن سلیمین نے لیا تھا کیپٹن سلیمین نے جانچ کرنے کے بعد کھلاسہ کیا یہ کام تھک بہرام کا گیروہ کر رہا ہے اور وہی لوگوں کی ہٹائے کرنے کے بعد لاسو کو گائب کر دیتا ہے کیپٹن سلیمین نے بتایا کہ تھک بہرام کے گروہ میں قریب دو سو سے زیادہ لوگ ہیں رموسی بھانسہ میں کرتے تھے بات کیپٹن سلیمین نے دلی سے لے کر جبل پور تک گپتچروں کا ایک بڑا جال بچھایا تھا اس کے بعد گروہ کی بھانسہ کو سمجھا گیا کیپٹن سلیمین نے کھلاسہ کرتے ہوئے بتایا کہ تھک رموسی بھانسہ کا استعمال کرتے ہیں بہرام کا گروہ لوگوں کو ختم کرنے کے دوران اس بھانسہ کا استعمال کرتا تھا ہاں علاقی دس سال کے بعد بہرام کو گرفتار کر لیا گیا تھا جب بہرام کو گرفتار کیا گیا تھا اس کی عمر پچہہتہ سال تھی سال ایٹین فورٹی میں بہرام کو فانسی کی سجاد دی گئی دوستو بہرام کی سیریل کرنگ کی کہانی آپ کو کسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح سے جانکاری سے ریلیٹڈ بیڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں